بسم اللہ الرحمن الرحیم کھٹی مٹی چیز کھانے سے موڈ اچھا ہو جاتا ہے خون کی خرابی میں انار کا استعمال بہت فائد امد ہے گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمک اٹھتے ہیں دوا کھانے کے فوراں بعد پیدل چلنے سے گریز کرنا چاہیے اس سے دوا اثر زیادہ کرتی ہے دل پر ہاتھ رکھ کر سونے سے نسوانی حسن میں کمی آتی ہے جوانی میں میٹھی چیزوں کے زیادہ استعمال سے بڑھاپے میں بہرپن کا مسئلہ ہو جاتا ہے سرج مکھی کے تیل سے چراغ جلا کر اس کا دھوان چہرے پر لینے سے چہرہ اسے ساعت تک بڑا نہیں ہوتا گھوڑا بلی اور خرگوش کی سننے کی صلاحیت انسان سے زیادہ ہوتی ہے یہ کمزور سے کمزور آواز سننے کے لیے اپنے کان ہلا سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کچھوہ مکھی سام بہرے ہوتے ہیں سونف چبانے سے آنتوں کو مسلسل سکون ملتا ہے جس سے کمز سے نجات پانے میں آسانی ہو جاتی ہے گرمیوں میں دھوپ میں اگر رنگ کالا ہو جائے تو کھیرے کا رس تھوڑا سا دودھ میں ملا کر روئی سے ہاتھوں اور چہرے پر لگائیں رنگ ساف ہو جائے گا اکثر گھروں میں بڑھے جانوروں کا گوشت آ جاتا ہے جو کہ دیر سے گلتا ہے اسے فوری پکانے کے لیے گوشت کو بھونتے وقت خوشک لہسن کی پوٹلی درمیان والی لکڑی کاٹ کر گوشت میں ڈال دیں گوشت جلدی گل جائے گا اگر جلی ہوئی دیکچی میں پانی ڈال کر چولے پر رکھ دیں اور ساتھ ساتھ ہی ایک پیاز چھل کے سمیٹ ڈال دیں چند منٹ اُبال آنے دے چند منٹ میں دیکچی صاف ہو جائے گی رات کو سونے سے پہلے شہد اور خجور ملا کر پلکوں پر لگانے سے پلکیں گھنی ہوتی ہیں اگر ادرک میں تھوڑا سا نمک ملا کر دانتوں پر مسئلہ جائے تو دانتوں کی پلاہت دور ہو جاتی ہے اگر دماغ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو جانور پال لیں تحقیق کے مطابق اگر آپ کی عمر پچاس بر سے زیادہ ہے تو پال تو جانور آپ کے دماغ کی حفاظت میں مدد کر سکتے ہیں گھر میں بلیاں پالنا انسانی دماغ کے لیے بہت فائدہ مند ہے میشیگن یونیورسٹی کے نتائج سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پال تو جانوروں کا اثر آپ کی مجموعی صحت پر پڑتا ہے یہ آپ کی عداشت بڑھانے میں اور دل کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے اور آپ کی بڑتی عمر میں دماغی صحت میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں تحقیق کے مطابق وہ افراد جن کے پاس چار سے پانچ سال تک پال تو جانور ہے ان کی عداشت تیز ہوتی ہے ان کی نسبت جو کبھی کوئی جانور نہیں پالتے نیم گرم پانی کو نیہار مو روزانہ پینے سے قبض جیسے بیماری سے نجات ملتی ہے اگر کسی کو سامپ یا کوئی زہریلہ موزی جانور کٹ لے تو اسے فوراں دودھ گرم کر کے اس میں حلدی پلا دیں تو زہر کا اثر زائل ہو جائے گا مریض تندرست ہو جائے گا اگر ہچکی آنا شروع ہو جائے اور بند نہ ہو رہی ہو تو ایک منٹ تک سانس روکے رکھیں اور دل ہی دل میں اللہ اللہ کرتے رہیں انشاءاللہ ہچکی رک جائے گی اگر آپ کے کچن میں بہت سی مکھیاں آتی ہیں تو اپنے کچن میں پودینہ رکھیں کچن میں پودینہ رکھنے سے مکھیاں نہیں آئیں گی کتابوں میں پودینہ رکھنے سے کتابوں میں دیمک نہیں لگتی انڈے اوبالتے وقت اگر پانی میں پہلے ایک چمچ نمک ڈھال دیں تو انڈے اوبالتے وقت ٹوٹیں گے نہیں اور ان کا چھلکہ بھی بہ آسانی اترے گا اگر کسی کے جلد پر گرم پانی گر جائے تو اس پر شہد لگائیں شہد لگانے سے جلن تو ہوگی لیکن چھالے یا نشان نہیں بنیں گے گاجر کا مربع سندل کے شربت کے ساتھ کھانا دل کے لیے مفید ہے اگر تمہیں پانی پیتے ہوئے پانی کا ذائقہ کڑوا لگے تو تم پر کسی نے جادو کیا ہے اگر تمہارا خواب ٹوٹ جائے اور دوبارہ اسی خواب میں جانا چاہو تو بائیں کروٹ لیٹ جاؤ آنتے کے وقت کبھی میٹھا شربت نہ پیو کیونکہ اس وقت جنات حملہ آور ہوتے ہیں جو بندہ بار بار گنڈے کے پھول کو سونگتا ہے اس کی ناک میں کبھی گندہ مواد جمع نہیں ہوگا صبح کے وقت کھیرہ کھانے سے دل کی دھڑکن غیر متوازن نہیں ہوگی روٹی کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا ضرور کھائیں اس سے آپ کی سانس کی نالی کبھی بند نہیں ہوگی کمر میں درد رہتا ہے تو سوتے وقت الڈا لیٹ کر کمر پر پانچ کلو وزن رکھ دو درد دور ہو جائے گا اگر بغلوں میں خارش ہو تو بغلوں میں خارش مت کرو کیونکہ اس سے ایسی بیماری لگنے کا خدشہ ہے جو لا علاج ہے مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پینے سے جسمانی طاقت بڑھ جاتی ہے کانٹا چپنے پر پیاز اور گڑ ایک ساتھ کانٹے والی جگہ پر باندنے سے کانٹا باہر نکل آئے گا اگر سانس لیتے وقت مو سے بدبو آتی ہو تو پانی میں نمک ملا کر غرارے کرنے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے خواب میں دودھ دیکھنا جس مقدار میں دودھ دیکھو گے اسی مقدار میں دولت ملے گی اگر جوانی کو نوے سال تک برقرار رکھنا چاہتے ہو تو گائیں کے دودھ میں اس بغل کا چھلکہ ملا کر پیو نوے سال میں بھی بیس سال جیسے نظر آوگے اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو دوپہر کے کھانے میں پیاز کا استعمال کریں اس سے دل کی دھڑکن نورمل رہتی ہے بچہ پیتا ہونے کے بعد اس کے کانوی ازان دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اس سے وہ مرگی کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے جو بچے مٹی کھانے کی آدھی ہیں ان کو کیلے میں شہد مکس کر کے کھلاو وہ مٹی کھانا چھوڑ دیں گے ادرک کا رس پینے سے گردے کا درد رک جاتا ہے آدھے سر کا درد دور کرنے کے لیے قدو کو دو حصوں میں کاٹ کر پیشانی پر مسلنے سے درد دور ہو جاتا ہے گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی دور ہو جاتی ہے دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادہ بھی اسی سال تک قائم رہتی ہے نیم کے پتے پاؤں کے تلموں پر مسلنے سے شگر جیسی محلک بیماری ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر رکھنے سے دماغ ترہ تازہ ہو جاتا ہے ادرک کا ابلہ ہوا پانی سر پر لگاؤ اسی سال تک بال سفید نہیں ہوں گے جن کو بھولنے کی بیماری ہے وہ گینڈے کا پھول سنگا کریں بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی اگر کسی پریشانے کے وقت آپ بہت زیادہ ٹینشن لے رہے ہیں تو سورج مکھی کے پھول سنگنے سے آپ کی ٹینشن دور ہو جائے گی گندم کے بھوسے کی خوشبو سنگنے سے الرجی ختم ہو جاتی ہے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے گریز کریں کیونکہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے سوتے وقت کمر کے نیچے گوبی کے پتے رکھ دیا کرو تو جسم کی چربی بہت جلد بکھل جائے گی جو لوگ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے عورت کو جلدی حاملہ کرنا چاہتی ہو تو انار کھلا کر صحبت کرو عورت کو ایک ہی رات میں حاملہ کرنا چاہتے ہو تو صبح کے وقت صحبت کرو عورت کو جلدی حاملہ کرنا چاہتی ہو تو انجیر کو دودھ میں کھلا کر صحبت کرو عورت کو ایک رات میں حاملہ کرنا چاہتی ہو تو عورت کو سیدھا لٹا کر محبت کرو عورت کو ایک رات میں حاملہ کرنا چاہتی ہو تو اپنے اوزو خاص پر زیتون کا تیل مل کر محبت کرو عورت کو جلدی حاملہ کرنا چاہتی ہو تو خالی پیٹ بیوی سے صحبت کرو عورت کو جلدی حاملہ کرنا چاہتی ہو تو چکندر کھلا کر بیوی سے صحبت کرو عورت کو جلدی حاملہ کرنا چاہتی ہو تو پھیکی جلی بھی کھا کر بیوی سے صحبت کرو عورت کو جلدی حاملہ کرنا چاہتی ہو تو گاجر کا رس پی کر بیوی کے پاس جاؤ عورت کو جلدی حاملہ کرنا چاہتی ہو تو نہار مو کشمش کھا کر بیوی کے پاس جاؤ عورت کو جلدی حاملہ کرنا چاہتی ہو تو عورت کی مقصود جگہ پر سرسوں کے تیل کی مالش کر کے محبت کرو عورت کو جلدی حاملہ کرنا چاہتی ہو تو اس کے کانوں کی لو پر بادام کے تیل کی مالش کیا کرو عورت کو جلدی حاملہ کرنا چاہتی ہو تو عورت کو دودھ میں شہر ڈال کر محبت کرو عورت کو جلدی حاملہ کرنا چاہتی ہو تو دودھ اور کیلہ کھلا کر صحبت کرو